ادھر جو مصوبے کے پونچزلے میں واقعہ سوجن سیکٹر میں برفانی تودے گرانے سے ایک فوجی اہلکار مارا گیا جبکہ ایک شدید زکمی ہوا ہے پولیس نے اس واقعے کی تفصیلات دیتے ہوئے کہا کہ تازہ برباری کے بعد مذکور ہے سیکٹر میں برفانی تودے گرانے کا سلسلہ شروع ہوا اور ایک برفانی تودے کی زد میں آ کر ایک فوجی اہلکار جس کی شناک سپن ماوا کے بطور ہوئی موقع پر ہی حلاک جبکہ ایک زکمی ہوا ہے مارے گئے فوجی اہلکار ہیماچر پردیش کا رہائشی بتایا جاتا ہے جو مصوبے کے مینڈر میں آج اس وقت قرآن مچ گیا جب لوگوں نے بیٹ کے ایک تعلیب علم کو ایک گاڑی میں پر اثارار حالت میں مردہ پایا پولیس کا کہنا ہے کہ مذکورہ نوجان جس کی شناکت عمران گرسی کے بطور بتائی گئی مینڈر کے ایک مذافد دیہات کا رہائشی ہے اور بیٹ کا تعلیب علم ہے جس کی لاش ایک گاڑی زیر نمبر جے کے زیرو ٹو اے اٹھتیس اٹھتیس میں پائی گئی پولیس نے کہا کہ انہوں نے کیس درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہے ایک پیشن کر کے آئے جس کا نام عمران صنعہ وحمد عزاق یہ جو بور ٹوانٹی سیس سے آر او اڑی ہے ہو آیا ہے تو جب ہم نے اس کو دیکھا تو یہ وقت باٹ ایٹ یہ کنفرم ہوا ہے جو اس کے ساتھ میں ریٹل گئی رہا تھے یا اٹھنڈنٹ سے انہیں بتایا کہ یہ گاڑی کے اندر ہی تھا اور گاڑی کے شیشیوں کو توڑ کے باہر نکالا گیا ہے اس کو اور یہ ڈیٹھ اندر سسپیشیس سرکنٹنسی لگتی ہے اس کے لیے ہم نے اٹاوچی کی ہے اور برنڈ سیمپل اور نسٹر لیے وہ ایک ایسے اللہ بھی بھیج رہے ہیں اس میں رور روڈ ہو جائے گا پاؤزہ ہو اور ڈیٹھ کیا ہے ادھر پولیس نے آج یہ کلیپ چیئرمن محمد عزاق ملک کو ایک بار پھر ہراست میں لیا ہے پولیس کے ایک پارٹی نے آبی گزر علاقے میں ان کے دفتر پر ان کی گرفتاری عمل میں لائی محمد یحسین ملک نے گرفتاری سے قبل میڈیا سے بات کرتے ہوئے حکومت پر الزام لگایا کہ وہ ان کے بقول کشمیر میں مسلکی منافرت پھیلا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ پیلٹ اور بلٹ سے ان کے بقول وہ کشمیریوں کو زیر نہیں کر پائے اور اب ایک منصوبہ مند حکمت عملی کے تحت کشمیر میں مسلکی منافرت پھیلائی جا رہی ہے نوجوان لڑکیوں اور بچوں کو پیلٹ گنوں کا شکار بنا کر ان کی آنکھوں کی بینائی چھینے سے وہ ناکام ہو گئے اس تحریک آزادی کو خاتب کرنے میں اب ان کے پاس ایک ہربا ہے وہ ہربا ہے کہ اس قوم کے اندر انتشار پیدا کیا جا سکے تاکہ یہ قوم آپس میں لڑے اس لئے میری گزارشیں خصوصی نوجوان ہم ہندوستان کی اس پالسی کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنے اندر اتحاد کو مضبوط سے مضبوط تر کرے یہی ایک جواب ہے ہندوستان کی ان پالسیو کو ناکام کرنے کی سرنگر منسپل کارپریشن کے ملازمین کے ہرٹال کی وجہ سے سرنگر شہر گھندگی کے ڈیروں میں تبدیل ہو چکا ہے شہر کے ہر نکٹ پر گلازت کے ڈیر نظر آ رہے ہیں جس کی وجہ سے عام لوگوں کافی پریشان ہو رہے ہیں جبکہ گروں سے بھی کوڑا کرکٹ جمع ہونے کے سبب عام لوگ اس ہرٹال سے بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں اور وہ اس صورتحال پر کافی نالا ہیں واضح رہے ایک خاتون کارپریٹر کے طرف سے ایس ایم سی کے ایک ملازم پر مبینہ حملے کے بعد ایس ایم سی ملازمین غیر معنہ ہرٹال پر چلے گئے ہیں اور آج ہرٹال کا تیسرا دن ہے جہاں ایس ایم سی آفیس میں طالبند ہرٹال جاری ہے وہی پر تمام وارڈوں کے ملازمین نے بھی اس ہرٹال میں شامل ہو کر اپنا احتجاج دارش کیا یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ ایس ایم سی میں میئر اور ڈپری میئر کی ریسکشی نے اس محکمے کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا ہے ایسا عام لوگوں کا ماننا ہے کہ لوگوں کا کہنا ہے کہ ایس ایم سی کا کام شہر میں صاف صفائی کرنا ہے اور شہریوں کو صاف و پاک ماحول فرام کرنا ہے لیکن اس محکمے میں جاری ریسکشی سے عام لوگ بری طرح متاثر ہو رہے ہیں ہماری بدقسمتی ہے کہ اس وقت جو یہ کارپریشن میں یا منصف کارپریشن میں جن کے لوگ آئے ہیں یہ ہمارے لئے بہت مسئبت لے کے آئے یہ دیکھو تین دن سے یہ سٹرائک پہ ہے جو ملازم لوگ ہیں وہ سٹرائک پہ ہے کس وجہ سے ان کی ریسکشی کی وجہ سے میئر اور ڈپٹی میئر کی ریسک ریسکشی ہے تو اس کے بیچ میں عام لوگ پسے جاتے ہیں یہ دیکھ لیجئے لال چوک کا تاریخی لال چوک ہے یہ مین چوک ہے سری نگر سٹی کا اس کو دیکھو یہاں کتنی بدبو آ رہی ہے عام لوگ یہاں سے چل نہیں سکتے یہ دیکھو کتے کیسے گھوم رہے جانور سڑے ہوئے جانور کیسے یہاں ہیں آپ دیکھ لیجئے اس کی حالت آپ میری استدعہ ہے گورنر سے کہ سب کو ڈسمس کر کے ایسے جیسے کارپریشن چل رہی تھی ایسے ہی چلائی آپ کو آپس میں رسکھشی ہونے کے ناتے اس میں ہمارے تین دن سے یہ لوگ ہر سار پر چلے گئے ہیں جیسے کارنی ہوا ہمارا گلی کچھا آپ دیکھتے ہیں کہ یہ مین سیٹی ہے لال چوک اس کا حال کیا اگر گرمی ہوتی تو ہمارے یہاں مشک اور بدبو کتنے ہوتے ہیں کتنے لوگ یہاں سے بیمار اور بیمار ہو جاتے مگر یہ بات کسیمزی کا حالم ہے کہ کسیم پر بیٹھے ہوئے لوگ نیچے نہیں دیکھتے نیچے کیا حال ہو رہا ہے سو انظامیہ کو گورن صاحب کو ہم اپیل کرتے ہیں کہ جلدی جلدی اس معاملے کی تحقیقت کی جائے مینسپورک کمیشنر سرین راگر نے اس صورتحال پر ہمارے ساتھی فردوس الائی سے بات کرتے ہوئے کہا ہم معذرت کا ہم لوگوں سے معافی مانگتے ہیں لیکن آپ کو پتا ہے کہ کچھ حالات ہی ایسے ہو گئے جو ہمارے بائی ہیں کورپریٹر صاحبان یا جو صاحبہ ہیں ان کو بھی چاہے کہ وہ دیکھ لے کہ آخر یہ بھی ہمارے بائی ہیں ہم ان کا جو جنیون جو ان کے ہوں گے ہمارے نصیت ہوگی وہ ہم مان لیں گے لیکن ان کو بھی زیادہ اس ایڈمیسریشن میں جو ہمارا کام کار جاؤں اس میں زیادہ ملاقل نہیں کرنا چاہے ادھر اس ایم سی کے ڈپٹی میئر شیخ عمران نے بھی ملازمین سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنی ہٹال ختم کریں اہلے تو میں اپیل کرنا چاہتا ہوں آپ کے ذریعے تمام منسپل کارپریشنز کے ملازمان سے کہ آپ ڈیوٹی ریزم جوائن کیجئے یہ ہرتال ورتال جو ہے یہ مجھے لگتا ہے اس سے بیٹر ہے کہ ہم ٹیبل پہ بیٹھیں مسئلہ دیکھیں کیا ہے میں نے ان کے جو بھی ملازم ہیں میں ان کو پرسنلی فون بھی کروں گا ان سے بات کروں گا کہ اگر یہ کچھ آیا ہے کہ کاؤنسلر اور ان کا معاملہ ہے مجھے نہیں لگتا اس کے لیے لوگ سفر کرنے چاہیے ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ایک تجارتی وقت فار چاچا دو چائی بنا دے نا بٹھو بٹھا ابھی بناتا چھت سے جو پانی ٹپک رہے آپ نے اس چھت کی مرمت کیوں نہیں کروائی دو بار مسٹری سے ٹھیک کروائیا اس چلے کڑانے کوئی سیمت کام نہیں کرتا ہے میں آتا ہوں آپ چائی بنایئیں نہ سکت سردی میں بھی دیکھا آپ کا ساتھ OPC 53 Grade Simtex Cement رشتوں کی مضبوط عمارت Simtex Cement جمہو واسیوں کے لیے خوش خبری رویل سرکس آپ کے شہر جمہو میں دیش ویدیش سے آئے کلاکار کریں گے آپ کا بھرپور منو رنجن رویل سرکس میں آئیے اور دیکھئے ایسی پرفارمنسز جو آپ نے کبھی نہ دیکھی ہو ہر روز پرمنڈل مور بری بھرمنا کے پاس